مولانا عمرین صاحب کے تعلق سے بھی آ رہا تھا کہ کانگریس سے امیدواری کریں گے وہ اور کل رات تک کہ یہ خبریں جو ہے وہ گشتر ابھی تک کہ اس کا اپنے کلاسہ نہیں ہوا اور ایسی بھی باتیں آئیں کہ آپ بھی جو ہے وہ مولانا عمرین صاحب کی امیدواری کے لیے کوششیں کر رہے تھے اس میں کتنی سچا ہے مولانا موصف کے تعلق سے جیسے اس کے پہلے بھی کچھ لوگ گئے تھے حضرت کے پاس پارلمنٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے تو حضرت نے ایک ڈالیک بھی کیا تھا کہ وہ چڑھل ہے چڑھل کو بھگانے کا طریقہ مجھے آتا ہے تو مولانا موصف ایک دینی شخصیت ہے اور ایک نامور شخصیت ہے ایک صاف کردار والی شخصیت ہے اس لیے ہر پارٹی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مولانا موصف جو ہے الیکشن لڑے اور ان کے مکان سے ان سے کانٹیک بھی کرے گے آپ الیکشن لڑے لیکن ایسا ہے کہ ہمارے یہاں کا باوہ علم نرالہ ہے پولیٹیکل کہ اچھے لوگ اس کے اندر نہیں آنا چاہتے ہیں کیونکہ جس کو کچھ سمجھتا نہیں وہ بھی اس کے بارے میں لکھتا ہے عامدار کیا ہوتا ہے عامدار کے رولز کیا ہوتے ہیں عامدار کو کیا کرنا چاہیے خاصدار کو کیا کرنا چاہیے کارپوریٹر کو کیا کرنا چاہیے میار کو کیا کرنا چاہیے یہ سب میاری سمجھدار لوگ نہیں کرتے کچھ بھی ٹیکہ کرنے کی بات کرتے اگر وہ کوئی ایک پچاس کام کر لے اور ایک کامانوہ کام نہیں کرے تو پچاس کام بھول جاتے رہے ایک کام کے لیے تنکیت کے پہلو جو بانتے ہیں اور تنکیت بھی ایسی نہیں تنکیت بھی برائے نام نہیں رہتی اس کی ذاتیات پہ لکھ دے گئے یعنی گری ہوئی جو میاری غیر میاری جو باتیں ہیں وہ لکھ دے گئے اس لیے اچھے لوگ مالے گاؤں شہر کی بات کر رہا مالے گاؤں شہر میں اس لیے اچھے لوگ آنا نہیں چاہتے اور مولانا موسوف ایک بڑا نام ہے اور مولانا موسوف اگر الیکشن میں ہاں بولے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی یقین ہوں گے لیکن کل کی جو آپ بات کر رہے ہیں ہم لوگ گئے تھے مولانا کے موسوف کے گھر پہ ہے ہمارے دوسرے کام کے لیے ہیں اور وہاں تھوڑی سی باتیں ہو بھی جاتی سیاسی نہیں ہوتی ایسا بھی نہیں لیکن مولانا موسوف کا کوئی اس کے اندر انٹریسٹ نہیں ہے الیکشن لڑنے میں ایسا انہوں نے ہم سے کہا موسیقا موسیقا